اے سلام علیکم دستر میں بنگالی عبد کچھ لوگ مجھ سے دشمن کا اور طلاق کا اس طرح کا عمل مانگی اور کچھ لوگ مجھ سے شانے کی ہٹی پہ کرنے والا عمل مانگی شانے کٹی ہے جو کندہ کا جو ہٹی ہوتا ہے نا جانور کا اس کے پر کیا جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک عمل دے رہی ہے اسی ایک عمل سے آپ دو یا اس سے زیادہ طرح کا کام لے سکتی ہے میں آپ کو صرف دو طریقہ بتائے گی باقی ہے آپ کی عقل مندی پہ ایک عامل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے عقل کا بھی بہت ضرورت ہوتی ہے ایک عمل کو آپ بہت سارے طریقوں سے استعمال کر سکتی اگر آپ اس عمل کو استعمال کرنا جانتی ہے تو میں آپ کو صرف دو طریقہ بتائے گی اسی لئے باقی دیکھتے ہیں آج تک آپ نے ویڈیوز میں کیا سیکھا ہے میری ویڈیوز سے یا کسی اور کی ویڈیوز سے کوئی فرق نہیں بڑھتی بات ہو رہی ہے سیکھنے کی ٹھیک تو جو میں عمل دے رہی ہے اس سے جو ہے آپ کو طلاق کا عمل بھی کروا سکتی ہے جدائی کا منگنی توڑنے کا یعنی کہ اس طرح کا کسی بھی دو لوگوں کا الگ کرنے کا اور اسی کا جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو مارنے کا یا دشمن کو بیمار کرنے کا یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو صرف اشارہ دے رہی ٹھیک تو ترقیب میں سمجھ کا بتا دیتی ہے سب سے پہلے آپ کو ایک شانے کا ہڈی حاصل کرنا ہے شانے کا ہڈی ہے جو خندہ کا ہڈی ہوتا ہے نا آگے کا جانور کا وہ شانے کا ہڈی کر لاتا ہے تو آپ کو جو ہڈی حاصل کرنا ہے وہ ایک کتا کا ہڈی دیکھیں کسی بھی مارا وقت کتا کا ہڈی یہ والا ہڈی لیکن یہ ہڈی جو آپ دیکھ رہا ہو یہ ثابت ہونا چاہیے ہڈی ہے پھلکت ثابت ہڈی ہوئی ہے آہ کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہ ہو کیونکہ اکثر یہ جو کسائی لوگ وغرا ہوتی ہے نا جب یہ کوئی جانور زباہ کرتی ہے بکرا وغرا تو اس کا یہ والا ہڈی کو ڈیمج کر کر کے پھینک دیتی ہے اسی لئے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے عمل بہت تیز سے کرتی ہے آج میں جدائی اور طلاق والا عمل دے رہی ہے ٹھوٹا کا اڈی کے ساب سے اور اس کے بعد بھگرا کا اڈی کے اوپر میں عمل ڈالے گی وہ کی محبت کا عمل ٹھیک ہے وہ عمل تھائی ایک عمل کے اندر بھی آتی ہے یعنی کہ وہ تھائی گھنٹہ کے اندر یا تھائی دن کے اندر وہ کام کر جاتے سی ہے جو بھگرا کے اڈی بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آگے میں عمل ڈال دے گی انشاءاللہ اس افتہ کے اندر یا اگلا افتہ کے اندر تو یہ جو کتا کا اڈی میں بتا ہی نہیں چاہنے کا اڈی یہ آپ کو مل لائے گی بس یہ کہ دیکھنا پڑے گی کتا کہاں پہ مل بڑی ہے ٹھیک ہے تو مل لائتی ہے زیادہ تر یہ قبرستان وغیرہ میں مل لائتی ہے یا پہاڑی ایریا وغیرہ میں اس طرف مل لائتی ہے آپ کو ٹھیک ہے فرند کا جو ہڈی ہے جو چوڑا والا ہڈی ہوتی ہے ہی چھانے کا ہڈی ہوتی ہے کسی بھی دن آپ نے یہ ہڈی حاصل کر لینی ہے بس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس ہڈی کو رکھ تو سمال کر کے اب وقت کا انتظار کو وقت انتظار کے جو عمل ہوتی ہے زوال ماں کے اندر ہوتی ہے نہیں کہ چاند کا 15 تاریخ سے 29 یا 30 تاریخ تک کا جو دن ہوتی ہے زوال ماں کا ہوتی ہے تو زوال ماں کے اندر کسی بھی منگل یا ہفتہ کا دن ٹھیک ہے منگل یا ہفتہ کے دن میری یا زہل کی ساتھ میں اس عمل کو کر سکتی ہے اگر آپ لوگوں کہ یہ ساتھ کا چکر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عملیار کا پارٹ نائن ویڈیو میں ڈالی ہے اس پارٹ نائن ویڈیو کا اندر دیکھ ملے گی کس طرح سے ملے گی کس وقت ہوگی پورے ڈیٹیل میں اس کے اندر بتائیے آپ کا ماں سے آسان ہی ہو جائے گی بہت آسان ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے پارٹ نائن آپ ایک بار دیکھ لو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ آپ پہلے نہیں سنی ہوگی پارٹ تو زبال ماں کے اندر ہفتہ یا منگل کا دن میری یا زہل کے ساتھ کے اندر ٹھیک ہے چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو چاہے دوسری ہو چاہے دوسری ہو کوئی سا بھی میری یا زہل کا ساتھ لگ رہا ہوں بہتر یہ کہ پہلے ساتھ پکڑ لو آپ ٹھیک ہے اس ساتھ کے اندر آپ اس نقش کو ہڈی کے اوپر بنا لینا یہ جو نقش ہے اس کو ہڈی کے اوپر بنا لینا بلکل کالا پین سے بنے گی اس کا طرف مو کر کے بنے گی ٹ اور جسم صاف ہو وضو کا ضرورت نہیں ہے صاف ہونی چاہیے جسم ٹھیک ہے اس ہڈی کے اوپر کالا پین کالا مارکر سے آپ کو بنانا پڑے گیا اس میں ٹھیک ہے کالا مارکر کے انتظام کر لینا یا پائنٹر اگر آپ سے پاس ہو تو پائنٹر سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہو پہ جائے گی بالپین سے کام نہیں کری گا بالپین سلیپ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پائنٹر یوز کرنا آپ یا پھر بارکر یوز کر لینا بلیک کلر کی ہڈی کے پر بلکل اس طرح کیسے جیسا لکھی اس طرح سے آپ اس کو بلکل بنا لے دیئے اور اس کے بعد آپ جب نیچے اپنا مقصد دیکھنا ہے یعنی کہ جن دو لوگوں کو الگ کرنا ہے ان کا نام کا عدد اور ماں کا نام کا عدد اس کے بعد اپنا مطلب یعنی کہ طلاق کر رہنا ہے تو طلاق لڑائی جگڑا کر رہنا ہے تو لڑائی جگڑا یا دشمن کو مارنے کا ہے تو پھر اچھا طریقہ اس کے اندر پڑا سا الگ ہوگی طلاق کا الگ ہوگی اور دشمن والا جو ہے وہ الگ ہوگی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دے گی یہاں تک طریقہ سیم ہے یعنی کہ نیچے اپنا مقصد لکھ دینی ہے اگر صرف بیمار کرنا یا دشمن کو مارنا تو فلا بن فلا یعنی کہ اس کا نام کا عدد ہوگی ٹھیک ہے نام کا عدد کا نکالنے کا طریقہ بھی میں بتائی گی پیچھے ویڈیو دنگر اس سے آپ نام کا عدد نکال سکتی ہے یا اگر نام کا کوئی اسلامی نام نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھاپ دی سکتی ہے ٹھیک ہے فلا بن فلا کا عدد یا پھر فلا بن فلا سے مطلب ہم اور ماں کا نام ٹھیک ہے اس کا عدد آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد اپنا مطلب لکھ دینی ہے کہ بیمار ہو یا جو بھی ہوتی ہے یا اگر طلاق کروانا تو پھر پہلے ایک کا نام طلاق کروانے کے لیے اس کے بعد اپنا مقصد یعنی کہ لڑائی جگڑا کروانی ہے طلاق کروانی ہے جزائی کروانی ہے اور اس کے بعد دوسرا شکس کنا اس کے پاس اگر آپ کو یہ طلاق کیلئی کر رہی ہے لڑائی جگڑا کا لکھرہ اکرہی اس طرح کیلئے کرنے ہیں یعنی کہ دشمن کیلئی نہیں کر رہی اس طرف کے لیے کر رہی ہے لڑائی جگڑا کرنا عدوت کروانا ہے اس طرح کا تو اس کے لیے کا کرنا آپ کو ایک گڑھا کھوڈنا اور اس کو جو کہ گڑھے گندر دفن کر کے اوپر سے آگ جلانی ہوگی ٹھیک ہے اس آٹھ کو تین دن تک آپ کو جلانی ہوگی تین دن تک سین ٹائم ایک طریقہ یہ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کسی آ چولے کے نیچے بھی دفن کر سکتی ہے یعنی کہ لوگوں گرم میں لکڑی کا جو چولا ہوتی ہے اس کے نیچے گھٹا کرتا اس کے نیچے دفن کرتا تو جب جب کھانا پکے گی یا آگ جلے گی تو پھر وارٹر بٹکلی ہو گرم ہو جائے گی تو آپ کو بار بار یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تیسا چیز یہ کہ یہ تو بھٹی وقرہ ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی آپ اس کو نیچے بھی لگا سکتی ہے تاکہ اس کو تپش ملتی رہے گرم ہوتی رہے اس طرح سے مذہب کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ اس کو رکھ سکتی ہے جہاں پہ یہ گرم رہ سکتے تو پھر آپ کا مقصد بھی ایسی پورا ہو جائے گی آپ کو سپیشلی آگ لگانی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ طلاق وقرہ کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن کے لیے کر رہی ہے تو پھر اس کو اس کے راستے میں دفن کرنا ہوگی اس کے گھر کے پاس اس کے گھر کے باہر یا ایسی جگہ جہاں سے آپ کو معلوم ہے وہ روزانہ گزرتی ہو یہ جیسا کہ ایک گلی ہوتی ہے یا محلہ ہوتی ہے وہ چوک ہوتی ہے ایک شخص کو روزانہ ماں سے نکل کر کے جانا ہوتی ہے اپنا آفیس جانا ہوتی ہے اپنا دکان جانا ہوتی ہے یا جہاں بھی روزانہ کے روٹین ہوتی ہے رات بھی کا تو ایسی کسی جگہ پہ آپ دفن کر دو جہاں سے اس کا روزانہ آتی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا پیر پڑے پڑے جائے تو اچھی بات ہے اگر کر کے دروازے پہ آپ کر سکتی تو پیر پڑے گی کیا کہ دروازے پہ نہیں کر سکتی تو کسی کہیں آنے جانے کا راستے میں آپ کے اپنا دفن کر دو جہاں سے اس کا گزرنا ہو تو اس سے بھی آپ کے کام ہو جائے گی ٹھیک ہے بیمار کرنے کے لیے تین دن اور دشمن کا ہلاکت کے لیے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ سکے گی لگے گی اس کا وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک دم سے یہ اثر نہیں کرے گی اس کا پر پہلے بیمار ہوگی بیمار ہو کر کے ریزن بنے گی اس کا بات ہی کام ہوگی اس کا اندر تقریبا مہینہ بھی لگ سکتی ہے جو اس عمل کو کرنا چاہتی ہے مسلم بھی کر سکتی ہے غیر مسلم بھی کر سکتی ہے نکشہ اندر کوئی ایسا نہیں ہے ایک قطعہ گھڑی کا چرک رہے خانی تو اس لئے نام نہیں لکھنا کسی جو مسلم کا یا کوئی ایسا نام اسلامی نام ہو اس سے نام وغیر آپ اسلام علیکہ